اسلام علیکم میرے نام محمد ناصر ناظرین آج میں آپ کے لئے رنگ روڈ کے اوپر یہ ویڈیو لے کے حاضر ہوں یہ جو رنگ روڈ ہے یہ بسکلی ریمن روڈ سے جو 8 کلومیٹر کا سفر تیہ کرتے ہوئے ملتان روڈ کے اوپر یہ ختم ہو رہا تھا اس کا افتاح جب ہوا تب ہی ویڈیو بنائی تھی ابھی تک کی جو کنیشن ہے اس پر ویڈیو لے کے حاضر ہوں ناظرین یہ ویڈیو کا سٹارٹ میں کر رہا ہوں ریمن روڈ اور ملتان روڈ کنار روڈ کا جمعہ بے وہاں سے یہ ویڈیو سٹارٹ کر رہا ہوں یعنی ٹھوکر نیاز بیک چوک سے اور ملتان روڈ سے آپ کو لے کے جاؤں گا سائٹ کے اوپر جہاں پہ یہ کام اور کام کہاں تک ہو چکا ناظرین جیسے ہی آپ دیکھیں یہاں سے ٹرائول سٹارٹ کیا ہے تو ٹھوکر نیاز بیک چوک کے اوپر آپ کو کافی راش ملتا ہے یہاں پہ وابڈا ٹاؤن، جوہر ٹاؤن، بحریہ ٹاؤن اور جتنے بھی ملحکہ سوسائٹیز ہیں انہوں نے جیسے ہی ایک شہر سے دوسری شہر کے لیے اگر ٹرائول کرنا ہے تو اسی جگہ سے گزر کے ان کو جانا ہے کیونکہ یہاں سے آپ کو ملتان روڈ کے اوپر آپ کو موٹر وی کا انٹرچینج ملتا ہے اور یہاں سے آپ کسی بھی ایریا میں ٹرائول کر سکتے ہیں تو ناظرین یہ ملتان روڈ کے اوپر آپ دیشنے سے کافی زیادہ ٹرائفک ہے لیفٹ شائیڈ پہ کافی پیٹرل پامپ ہے اس کے بعد ڈیوو کا ٹرمینل بھی ہے یہاں پہ گاڑیوں کے مختلف جو لوکل یا آٹ آف سٹیز جانے والی گاڑیوں کا ٹرمینل بن چکے ہیں یہاں پہ ہوتیل بھی بڑے اچھے قسم کے بن چکے ہیں اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ نیب کا آفیس بھی بنا ہوا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ بہت سی ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے تو ناظرین اگر آج سے اگر آپ بیس سال پیچھے چلے جاتے ہیں تو یہاں پہ اس طرح سے ڈیویلمنٹ نہیں تھی تو ابھی چکے آپ کی نظروں کے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سی ڈیویلمنٹ ہے اور یہ مین گیٹ ہے سامنے کے لاہور کا اس ٹائم تو دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ سائیڈ کے اوپر کے لیفٹ سائیڈ اور رائٹ سائیڈ دونے سائیڈ پہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ٹائمینلز ہیں لیفٹ سائیڈ کے اوپر بہریہ ٹاؤن ہے بہریہ ٹاؤن کا ملتان روڈ بلوک ہے اور بہریہ ٹاؤن کا ملتان روڈ بلوک سے جیسے ہی آپ باہر نکلتے ہیں تو یہ سامنے آپ کو یہ بہت بڑا جو انفرائی سیکچر نظر آ رہا ہے یہ بسکلی رنگ روڈ کا سردرن لوب ہے جس کے لیے ویڈیو بسکلی بنانا ہے سٹارٹ کی تو ناظرین اگر بہریہ ٹاؤن کا یہ والا جو انٹرچینج ہے اس کو کمپیر کیا جائے ٹھوکر نیاز بیک سے تو آج سے بیس سال پہلے اس کی کوئی صورتحال نہیں تھی اس سے بھی بہتر تھی وہاں پہ قریب ترین کوئی بھی ایسی سوسائیٹیز آباد نہیں تھی لیکن وہ بننے کی وجہ سے وہاں پہ بہت سی ڈیولیمنٹ ہوئی ہے وہاں پہ پروپرٹی کے پرائسز بہت زیادہ ہوئی ہیں اسی طرح یہ بھی ایریا جو ہے حالانکہ یہاں پہ پرائسز آرڈی کافی زیادہ ہیں چونکہ کنار روڑ ملتان روڑ چوبیس گھنٹے چلنے آلے روڑ ہیں اور یہاں پہ آرڈی پروپٹی جو ہے وہ اچھی خاصی مہنگی ہے لیکن پھر بھی جو قریب ترین سوسائیٹیز ان کو اس کا فائدہ ہوگا قریب ترین سوسائیٹیز کے بات کروں تو بحریہ ٹاؤن اٹامیک نرجی این ایف سی فیس ٹو نیو لاہور سٹی پی این ڈی اور یہاں پہ آگے شینزن سٹی بھی جو کہ بلو ورڈ سٹی والوں کا یہ پروجیکٹ سٹرارٹ ہو چکا ہے تو ناظرین یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ ڈیویلمنٹ جو ہے وہ زورو شور سے جاری ہے رنگ روڑ کے اوپر تو یہ اگر رائیڈ سائیڈ پہ دیکھیں تو رائیڈ سائیڈ پہ یہ شرکپور والی سائیڈ پہ یہ راستہ آگے نکلے گا لیکن فیل وقت کے لیے یہیں تک یہ موٹر وے کا انٹرچینج ہے جو بھی لوگ ملتان والی سائیڈ سے آئیں گے یا یہاں سے جانا چاہیں گے وہ اسی انٹرچینج سے انٹر ایکزٹ ہوں گے ناظرین یہ این ایف سی کا مین گیٹ ہے یہاں سے آپ دیکھتے ہیں کہ لیفٹ رائٹ سائیڈ دونوں جائے وہ این ایف سی فیس ٹو کا کمرشل ایریہ ہے یہاں پہ بہت سے آفیسیز جو ہیں وہ بن رہے تھے اور بنے بھی اور اس کے بعد اس ٹیم کی کرنٹ پوزیشن یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ چھوڑ بھی چکے آفیسیز چونکہ یہاں پہ این ایف سی فیس ٹو کے اندر ڈیویلمنٹ نہیں ہو رہی تھی اور دوزار دو تین سے یہ سوسائٹی یہ اسٹارٹ کیا گیا تھا ابھی تک یہاں پہ کوئی ڈیویلمنٹ نہیں ہوئی پوزیشن اس طرح سے نہیں دیا گیا کہ لوگ یہاں پہ آباد ہو سکیں لیکن اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ رینگ روڈ کا بننا کنال روڈ کا ہونا ملتان روڈ اور اس کی بیک سائیڈ کے اوپر بہری اٹون کا ہونا یہاں پہ ڈیویلمنٹ ہونا ضروری تھی جو کہ ابھی تک نہیں ہوئی اس لیے یہاں پہ بہت سے لوگ احتیاط کرتے ہیں کہ انویسٹمنٹ یہاں کی جائے اس سے برعکس جو اس کے ساتھ سوسائٹیز ہیں جیسے اٹومک نرچی ہے اس کے ساتھ آپ کی نیو لارڈ سٹی ہے آگے پی اینڈی ہے ان سوسائٹیز میں لوگ زیادہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں چونکہ وہ ان کی پرائیسز بھی کام ہیں ان سے اور ان کو بھی ملتان روڈ کنار اور یہ انٹرچینج کا ایج ملتا ہے تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو جو کہ اپ ڈیٹ دینا تھی رنگ روڈ کے والے سے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو نیکس کوپی کے ساتھ تب تکریش جاتیے اللہ حافظ